السلام علیکم ناظرین میں ہوں حکم عزمان شفقت میاں اور آج ہم ایک اہم ترین موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہے اور وہ موضوع ہے کہ کیا آورسیز پاکستانی پاکستان کے سیاسی معاشی اور معاشرتی مسائل سے اگاہ ہے یا محض اپنے بتائے ہوئے لیڈرز کی بنیاد اور ان کی سٹیٹمنٹس کی بنیاد کے اوپر اور سوشل میڈیا پر آنے والی خبروں کی بنیاد کے اوپر اپنی اوپینین بناتا ہے اور پھر اس اوپینین کا اظہار اتنی شدت اور حدت کے ساتھ کرتا ہے کہ پاکستان کے اہم ترین ایداروں کے خلاف اور ان کے زربران کے خلاف اس طرح کی سٹیٹمنٹس کے قطبے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے کہ جس سے دشمن کو خوشی ہوتی ہے لیکن ایک سچا پاکستانی جو ہے وہ اس کو یقینی طور پر شرمندگی کے علاوہ جو ہے وہ اور کچھ ہوتا نظر نہیں آتا لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اوپرسیز پاکستانی کی تو اوپرسیز پاکستانی جو ہے وہ پاکستان کے لیے اہم ترین اہمیت کا حامل ہے جہاں وہ پاکستان کے اندر سرمایہ بجواتا ہے اس کے ساتھ اہم ترین چیز ہے کہ وہ دنیا میں جہاں بھی موجود ہو وہ پاکستان کی نمہندگی کرتا ہے اور پاکستان کے امبیسیڈر کے طور پر اس کی نمہندگی کر رہا ہوتا ہے آپ کے سیاسی اختلافات اپنی جگہ لیکن ان سیاسی اختلافات کو جب آپ باقی نیشنالٹیز کے لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرتے ہیں کہ پاکستان لٹ گیا پاکستان برباد ہو گیا فلاں لیڈر فلاں پارٹی نے یہ کر دیا فلاں لیڈر فلاں پارٹی نے یہ کر دیا تو اس سے سوائے اس کے کہ آپ کے حوالے سے اور آپ کے پاکستان کے حوالے سے نیگٹیو اپینین دنیا کے سامنے ہو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ آپ جب تک پاکستان کا چہرہ صحیح انداز میں دنیا کو نہیں دکھائیں گے تو دنیا کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے کبھی بھی پوزیٹیو اپینین نہیں بنا سکتے تو آپ کو چاہیے کہ پاکستان کے اندر آپ کے جس بھی سیاسی پارٹی یا سیاسی لیڈر کے ساتھ تعلقات ہوں لیکن جب آپ دنیا میں پاکستان کی نمہندگی کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو چاہیے کہ آپ پاکستان کو ایک بہترین انداز میں ریپریزنٹ کریں اور پاکستان کو دنیا کے سامنے اس طرح سے بالکل پریزنٹ نہ کریں کہ جس سے آپ کے سیاسی لیڈرز کو تو اس کا فائدہ ہو بڑا پاکستان کو اس کا نقصان ہو تو یہی آپ سے گزارش تھی آج کے دن کے حوالے سے اور آج کے اس موضوع کے حوالے سے کہ آپ پاکستان کو سب سے پہلے پاکستان والے معاملات میں رکھیں اور اس کے بعد اپنے سیاسی لیڈرز اور اپنی سیاسی وبستگی کا اظہار کریں یہی ہمارے لیے آپ کے لیے اور پاکستان کے لیے بہتر ہے Thank you very much ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ